السلام علیکم میں اس چینل پر ایمازون ایف بی اے پرائیویٹ لیبل اور ایمازون وی اے کا کورس بنا کر بلکل فری میں آپ کو ایمازون کا کام سکھا رہا ہوں یہ ویڈیو اسی کورس کا ایک پارٹ ہے اور اگر آپ ایمازون کا کمپلیٹ کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو فل کورس دیکھنے کے لیے آپ اس چینل پر فری ایمازون کورس کے نام سے پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فری ایمازون کورس کی پلیلسٹ کا لنک مل جائے گا آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے ٹائپس آف پرائیسز جب ہم ایمازون کے اوپر اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے ہم اس پروڈکٹ کی سورسنگ کرتے ہیں چائنہ سے اور جب ہم اپنی پروڈکٹ کی سورسنگ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے سپلائز سے پرائیسز لینے ہوتی ہیں ہم اپنی پروڈکٹن جو کرواتے ہیں اس کی پرائیس لیتے ہیں جو ہماری انیونٹری کی شیفمنٹ ہوتی ہے اس کی پرائیسز ہوتی ہیں تو یہ پرائیسز کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں اور ہم پرائیسز کس طرح سے لیتے ہیں تو یہ سائیڈ ٹیلز بغیرہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا تو جو پرائیسز ہم لیتے ہیں چائنہ کے اندر سے سورسنگ کرنے کے دوران وہ تین ٹائپس کی پرائیسز ہوتی ہیں تو ان تین پرائیسز کے نیمز کہے ہیں سب سے پہلی جو پرائیس ہے اس کا نیم ہے xworks جس کو ہم شورٹ فارم کے اندر exw کہتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے جی free on board جس کو ہم شورٹ فارم کے اندر fo b کہتے ہیں اور third number پر جو پرائیس ہے اس کا نیم ہے جی delivery duty paid جس کو ہم ddp کہتے ہیں تو ان تین پرائیسز کو ہم اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ how you can use these prices آپ ان prices کو use کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلی جو price ہے EXW اس کے اندر دو prices آتی ہیں EXW plus DDP یہ EXW اور plus DDP یہ دونوں ایک ساتھ use ہوتی ہیں سیکنڈ نمبر پر جو price ہے وہ ہے جی FOB free on board اس کے اندر جی FOB اور DDP دونوں ایک ساتھ use ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی تھرڈ نمبر پر جو price ہے جی وہ ہے delivery duty paid جو کہ صرف اور صرف DDP ہی use ہوتی ہے تھرڈ نمبر پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو DDP ہے وہ ہر ایک price کے ساتھ use ہو رہی ہے EXW کے اندر بھی DDP کا use ہو رہا ہے اور FOB کے اندر ساتھ بھی DDP کا use ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو DDP ہے وہ تو ایک علیہ در سی DDP price ہے اس کے اندر صرف اور صرف DDP کا use ہو رہا ہے تو DDP کا جو use ہے وہ ان تینوں جگہ پر ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو short form کے اندر پہلے DDP سمجھا رہتا ہوں کہ DDP basically ہوتا کیا ہے کیونکہ جب ہم یہ EXW اور FOB discuss کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہم DDP کو بھی discuss کریں گے تو میں آپ کو یہاں پر short form کے اندر DDP کا سمجھا رہتا ہوں تاکہ جب ہم یہ EXW اور FOB discuss کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ DDP basically ہے کیا اور جب ہم اس DDP کو الگ سے discuss کریں گے تھرڈ نمبر پر تو وہ میں آپ کو پورا detail کے ساتھ سمجھاؤں گا تو یہاں پر ہم DDP کو discuss کرتے ہیں DDP جو ہے وہ ہے Delivery Duty Paid جس کو short form کے اندر ہم DDP کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم China کے اندر سے اپنی inventory manufacture کرواتے ہیں اور inventory manufacture کروانے کے بعد ہم اس inventory کو US سے بھیج دیتے ہیں اپنے country کے اندر جہاں ہم اپنی product launch کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ US کے اندر product launch کر رہے ہیں یا UK کے اندر product launch کر رہے ہیں جس بھی country کے اندر آپ اپنی product launch کر رہے ہیں وہاں پر آپ اپنی inventory China سے اس country کے اندر پہنچا دیں گے تو یہاں پر ہم assume کرتے ہیں جی ہمیں example لے کے چلتے ہیں کہ ہم اپنی جو product launch وہ USA کے اندر کر رہے ہیں تو ہم اپنی inventory کو China سے USA پہنچائیں گے اور USA بھی Amazon کے warehouse نہیں پہنچی ابھی USA port کے اوپر پہنچی ہے تو یہ جو USA inventory یہ کون پہنچائے گا یہ inventory آپ کا shipping agent پہنچا رہا ہوگا تو آپ کا shipping agent آپ کی inventory کو China سے USA پہنچائے گا اور USA جب آپ کی inventory پہنچے گی تو وہاں پر آپ کی inventory کی ہوگی custom clearance custom clearance آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں duty pay یا custom clearance اس کو دونوں بولا جاتا ہے تو آپ یہاں پر آپ اپنی inventory کی custom clearance کروا رہے ہوں گے تو custom clearance basically آپ کا shipping agent ہی کروا رہا ہوتا ہے آپ کا shipping agent آپ اس کو hire کرتے ہیں وہی آپ کے سارے جو matters ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کی inventory کی custom clearance ہو جائے تو custom clearance ہونے کے بعد آپ کی inventory USA پورٹ سے پھر جاتی ہے ایمازون کے warehouse وہاں آپ کی inventory ایمازون کے warehouse deliver ہو جاتی ہے تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے delivery duty paid آپ کی inventory جو ہے وہ پہلی USA custom clearance ہوگی اس کی جو duty ہے وہ pay ہوگی اس کے بعد اس کی delivery ہوگی ایمازون warehouse اور آپ کی یہ جو سارے کام ہیں چائنا پورٹ سے inventory کا USA پورٹ تک جانا اور وہاں جا کے duty pay ہونا یا custom clearance کروانا اس کے بعد آپ کی inventory کو ایمازون کی warehouse تک deliver کرنا یہ سارے کام آپ کا shipping agent کر رہا ہوتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ shipping agent کے ساتھ ایک مرتبہ deal کر دیتے ہیں اس کو pay کر دیتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کا shipping agent ہی کرواتا ہے چائنا سے inventory لے کر custom clearance اور ایمازون کی warehouse تک پرچانا یہ سارا shipping agent کا ہی کام ہوتا ہے تو اس سارے model کو ہم short form کے اندر ddp کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں delivery duty paid تو یہاں پر آپ کو سمجھ آگی جی کہ ddp کیا ہوتا ہے اب ہم اپنے first point کی طرف چلتے ہیں جی جو کہ first point ہے exw x works price اس کو ہم discuss کرتے ہیں جی exw x works price basically ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے supplier کے ساتھ contact کرتے ہیں اور supplier کے ساتھ contact کرنے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں جی کہ ہمیں product چاہیے تو ہم یہاں پہ اظرم کر لیتے ہیں جی کہ یہ ہماری product ہے mouse اور ہم نے کہا جی کہ آپ ہمیں اس product کے 500 unit manufacture کریں اور manufacture کر کے ہماری inventory ready کر کے ہمیں دیں تو EXW price یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اپنے supplier کو بولتے ہیں کہ آپ کو shipment کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف اپنی product ہے اس کو ready کرنا manufacture کرنا اور manufacturing کرنے کے بعد ہماری product کو آپ نے اپنے warehouse کے اندر رکھ لیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا کہیں ship نہیں کرنا اب بس اپنی product ہے جو ہم آپ کو order دینے والے ہیں ہماری product کو manufacture کریں اور اپنے warehouse کے اندر رکھ لیں تو اس کو ہم ex price کہتے ہیں کہ آپ کا supplier صرف اور صرف اس کی manufacturing کرتا ہے آپ کی product کی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی role نہیں ہوتا تو آپ supplier آپ کو کہتا ہے جی کہ میں آپ سے 4 dollar per unit charge کروں گا ex ex price ex مطلب let's suppose 500 units ready کروں گا اور ready کر کے میں اپنے warehouse کے اندر رکھ لوں گا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں جی یہاں پر آتا ہے next part ex w آپ کی clear ہوگی آپ supplier کے ساتھ اب آپ part آتا ہے ddp ddp part یہاں پر کیوں ہے آپ نے جب اپنی inventory ready کروائی اپنے supplier سے تو آپ نے اس inventory کو ship بھی تو کروانا ہے جاری بات ہے آپ کا shipping agent آپ کام کرتا ہے آپ اپنے shipping agent کے ساتھ contact کرتے ہیں اور shipping agent کے ساتھ contact کرنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں میری inventory بنی پڑی ہے میرے supplier کے پاس آپ کو کیا کرنے ہے جی آپ کو Amazon کے warehouse تک پہنچ جانا ہے تو آپ shipping agent کی جو shipping agent ہے وہ آپ کی inventory کو آپ سے charges جو بھی بنتے ہیں وہ لینے کے بعد آپ کی inventory China port کے اوپر لے کے جائے گا China port سے اس کی clearance بغیرہ کروا کے آپ کی inventory ship کرے گا USA airport کے اوپر اور جب آپ کی inventory USA port پہن جائے گی وہاں پر آپ کی جو بھی duty pay کرنی ہے جو custom clearance کروانی ہے وہ custom clearance کروائے گا custom clearance کروانے کے بعد آپ کی inventory کو deliver کرے گا Amazon کے warehouse تک تو جب آپ کی inventory اگر ان کے warehouse پہن جائے گی تو آپ کی shipment ہے وہ complete ہو جائے گی تو اس لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ہم EXW اور DDP دو prices use کرتے ہیں EXW price مطلب یہ کہ آپ کا جو supplier آپ کی inventory کو manufacture کرتا ہے اور manufacture کر کے اپنے ہی warehouse کے اندر رکھ لیتا ہے اور DDP price مطلب کہ آپ کا جو shipping agent ہے وہ inventory کو اپنے warehouse لے کے آئے گا اور آپ سے آپ کی inventory کے charges لے گا جو بھی shipment charges بنتے ہیں وہ shipment charges لے گا اور آپ کی inventory کو آپ کے Amazon کے warehouse تک deliver کر دے گا تو یہاں تک آپ کا part جو ہے وہ clear ہو گئے جی EXW کا EXW price کیا ہوتی ہے تو EXW price clear کرنے کے بعد ہم نے اپنی next price کی طرف چلتے ہیں جی free on board جس کو ہم FOB کہتے ہیں تو FOB کیا ہوتا ہے جی FOB EXW سے ایک step آگیا ہے تو اس FOB price کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ آپ اپنے supplier سے بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے EXW کے اندر contact کیا تھا same آپ کو وہی supplier ہے آپ نے اپنے supplier سے contact کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے جی کہ یہ میری product ہے اور مجھے اس کے 500 pieces چاہیے اور آپ مجھے 500 pieces manufacture کر دیں تو اس بار کیا ہوگا جی کہ آپ کا جو supplier ہے وہ اس کے 500 units manufacture کرے گا اور جب آپ کی inventory کی manufacturing complete ہو جائے تو آپ اپنے supplier کو کہتے ہیں جی کہ میری inventory کو اٹھاؤ اور میری inventory کو China port تک پہنچا دو تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کا supplier آپ کی inventory کو manufacture کرنے کے بعد آپ کی inventory کو China port تک پہنچائے گا تو آپ کی inventory وہ free تو نہیں جاری ہوگی تو اس کو inventory کو China port تک پہنچانے کے لیے جو بھی charges آئیں گے وہ supplier آپ سے لے گا تو آپ کا supplier کہتا ہے جی کہ میں جو آپ کو inventory manufacture کر کے دیتا ہوں اس کے میں آپ کو 4 dollar charge کروں گا لیکن آپ نے چونکہ اپنی inventory کو China port تک پہنچانا ہے میرے warehouse سے China port تک آپ نے اس کی courier کروانی ہے تو میں آپ سے 0.2 dollar extra charge کروں گا اور آپ کی inventory کو port تک پہنچا دوں گا تو آپ کا supplier آپ کو کہتا ہے جی کہ 4 dollar آپ کی inventory کے اور اس کے ساتھ ساتھ 0.2 dollar per unit آپ کی جو China port تک پہنچانا ہے اس کی shipment کے ڈال کے 4.2 dollar میں آپ سے FOB price لوں گا تو FOB price EXW سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ کی inventory port تک پہنچنے ہوتی ہے تو آپ کا supplier کہتا ہے جی کہ میں آپ کو 4.2 dollar charge کروں گا FOB price اور آپ کی inventory چینہ port تک پہنچ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ اس کے بعد یہاں پر FOB price جو ہے وہ آپ کو بتا دی میں نے کہ port تک پہنچنے کی price ہوتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے جی ڈی ڈی پی کا part ڈی ڈی پی کے part کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کی جو inventory ہے وہ supplier چینہ port تک تو پہنچا دیتا ہے چینہ port سے آگے وہ ایمازون کے ویراؤس تک کس طرح سے جاتی ہے ایمازون کے ویراؤس جانے کا سیم وہی طریقہ ہے جی کہ آپ کا جو shipping agent ہے آپ نے اپنی shipping agent سے contact کیا ہوا ہے آپ کا shipping agent آپ کی inventory کو چینہ کا جو port ہے وہاں پر access کرے گا اور وہاں سے access کرنے کے بعد آپ کی inventory کی ڈی ڈی پی کرے گا ایمازون کے ویراؤس تک جیسے کہ میں نے آپ کو ڈی ڈی پی کا بتایا کہ آپ کا shipping agent آپ کی inventory اٹھائے گا چینہ port سے اور اس کے بعد آپ کی US سے بیجے گا وہاں سے custom clients وغیرہ کرا کے آپ کے ایمازون کے ویراؤس تک آپ کی جو inventory وہ پہنچا دے گا تو یہ سارا scenario ہے جی FOB کا لیکن یہ جو سارا scenario FOB کا سارا scenario میری طرف سے not recommended ہے میں price case model کو FOB والے model کو میں اس کو recommend نہیں کرتا آپ بھی اس کو نہ کریں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے یہ آپ کی information کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کو اس چیز کی information دوں لیکن میری طرف سے یہ recommended نہیں ہے میری طرف سے یہ recommended کیوں نہیں ہے اس کی reason کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہاں سے اپنے supplier سے inventory چائنا کے port تک بجواتے ہیں اور چائنا port تک بجوانے کے بعد وہاں پر جا کے آپ کا shipping agent اس کو access کرتا ہے اور آپ کی DDP کردہ ہوتا ہے تو اتنے زیادہ لمبے چکر سے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے supplier سے EXW price لے لیں اور EXW price لینے کے بعد آپ کی shipping agent کے ویراؤس تک آپ کی inventory پہنچ جائے اور وہاں سے آپ کا shipping agent DDP کر دے بجائے اس کے کہ آپ اتنے لمبے چکر کے اندر پڑھیں حالانکہ آپ کی supplier نے port تک پہنچانی ہے اور پھر shipping agent نہیں جب پہنچانی ہے ایمازون کے ویراؤس تو اتنے لمبے چکر کے اندر پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی inventory کو اپنے supplier سے اٹھائیں اور shipping agent کے پاس بیجیں اور shipping agent آپ کی inventory کو simple DDP کر دے گا آپ کے ایمازون کے ویراؤس تک تو آپ اس model کے اوپر کام کریں وہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ FOB model کے اوپر تو FOB model جو ہے وہ میری طرف سے not recommended ہے آپ اس model پر کام مت کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے جی دو model آپ کی clear ہو چکی ہیں EXW اور FOB اب یہاں پر میں آپ کو DDP کا سمجھاتا ہوں delivery duty paid DDP کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اپنے supplier سے manufacturing کرواتے ہیں اپنی product کی same وی scenario کیا آپ کا وہ جو product ہے let's suppose mouse آپ نے 500 unit manufacture کروائے اور manufacture کروانے کے بعد آپ اپنے ایمازون کے warehouse اس کی delivery کروانی ہے تو یہاں پر DDP کے model کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کے پاس کوئی shipping agent نہیں ہوتا آپ کسی بھی shipping agent کے ساتھ deal نہیں کرتے تو یہاں پر آپ کا سوال باتے جی کہ اگر ہم shipping agent کے ساتھ deal نہیں کرتے تو اپنی inventory Amazon کے warehouse کس طرح سے پہنچائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے supplier سے بولتے ہیں کہ مجھے میری inventory shipment چاہیے ایمازون کے warehouse تو آپ ہی ship کروا دیں میری inventory تو آپ shipping agent ہے اس DDP ہے اس کے اندر کوئی اور price نہیں ہوتی ہے سف DDP price کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ supplier آپ اس کے ساتھ dealing کر رہے ہوتے ہیں اور آپ supplier آپ کو total ایک price دے رہتا ہے جس کے اندر product کی price بھی ہوتی ہے shipment price بھی ہوتی ہے ہر چیز اس price کے اندر ہوتی ہے تو let's suppose یہاں پر آپ کا supplier آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے 6 dollar DDP price charge کروں 6 dollar DDP price مطلب 4 dollar US price charge کی product کی اور 2 dollar shipping کی price charge کی اور ایک total price دے 6 dollar DDP price دے دی کہ آپ کی inventory manufacturing ہوگی اور manufacturing manufacturing ہونے کے بعد آپ کی inventory Amazon کے warehouse تک پہن جائے گی یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی shipping agent کے ساتھ dealing نہیں کرنی ہم نے direct اپنے supplier سے بات کرنی ہے اور ہمارا supplier ہی پروڈٹ کی manufacturing کروائے گا اور manufacturing کروانے کے بعد ہماری product کو Amazon کے warehouse تک ship کر دے گا اور ہمیں کسی اور تیسرے بندے کے ساتھ مطلب shipping agent کے ساتھ کوئی dealing نہیں کرنی ہم صرف ایک بندہ جو supplier ہے اس کے ساتھ dealing کریں گے اور اپنی inventory manufacturing کروا کے مگر ان کے warehouse تک پہنچ دیں گے تو میری recommendation DDP کے متعلق DDP آپ کر سکتے ہیں DDP جو کرنے کے اندر delivery duty paid اس model کے اندر کوئی مسئلہ نہیں کرنے کے اندر جس طرح fob model جو ہے اس کے اندر تو کرنے کے اندر مسئلے مسائلے آپ کو زیادہ لمبا چکر لگتا ہے لیکن delivery duty paid کے اندر اگر اس model کو کرنا چاہیں تو اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں recommend نہیں کرتا وہ recommendation کیوں نہیں ہے میں آپ کو details بتاتا کہ میں recommend اس کو نہیں کرتا اس کی reason یہ ہے جی کہ آپ کا سپلائر ہے وہ آپ کی shipment کر رہا ہوتا امرون کے warehouse تک اور وہ shipment جو کر رہا ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کی manufacturing cost بتا رہا جی 4 ڈالر اور آپ کو کہہ رہا جی کہ آپ کی شپنگ کوست ہے وہ آئے گی 2 ڈالر تو یہاں پر 90% guarantee ہے کہ آپ کا سپلائر ہے وہ shipment price جو ہے وہ ایکسر چارج کر رہا ہوگا اگر آپ اپنے شپنگ ایجنٹ سے پوچھیں تو وہ ہی inventory amazon تک پہنچانے کے وہ 1.5 ڈالر چارج کرے گا اور اگر آپ سپلائر سے پوچھیں گے تو آپ کو 2 ڈالر تک price دے رہا ہوگا تو اتنا difference ہوتا ہے ان دونوں prices کے اندر آپ کا سپلائر ہے وہ آپ کو ہمیشہ درمیان میں extra commission رکھ کے چارج کرے گا آپ بس یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کون بندہ ہے جو free of cost کسی کا کام کرتا ہے آپ کا سپلائر بھی free of cost کبھی بھی آپ کا کام نہیں کرے گا آپ کا سپلائر ہے وہ shipping agent سے پوچھے گا یہ inventory ہے تو پر product کیا cost آئے گی تو اس کا shipping agent ہے وہ اگر اس کو بتائے گا آپ کے سپلائر کو بتائے گا کہ میں 1.5 ڈالر چارج کروں گا آپ کی جو inventory ہے وہ ایملون کی ویر ہوس تک پہنچانے کے لئے تو آپ کا سپلائر آپ کو ٹو ڈالر تک چارج کرے گا 50 سنٹ تقریبا extra رکھ کے وہ آپ کو price بتا رہا ہو گا بیچ میں اپنا commission رکھ کے بتا رہا ہو گا کیونکہ کوئی بندہ درمیان میں free کے اندر کوئی زمداری نہیں لیتا یا تو اس کو کوئی benefit ہو رہا ہو جبکہ سپلائر کو کوئی اور benefit ہو نہیں رہا تو وہ آپ سے بیچ میں price رکھ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں تو وہ ساری چیزیں میں اس لئے آپ کو detail کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک real example بتاتا ہوں real example یہ shipping لی جائے تو کتنا extra charge کرتے ہیں تو اس طرح میں نے ایک دفعہ اپنے supply سے پوچھا اپنی inventory manufacture کروانے کے بعد کہ اگر آپ سے shipment لوں تو آپ مجھ سے کیا charge کریں گے تو میرے supply نے مجھے بتایا جی کہ اگر آپ ہم سے shipping لینا چاہتے ہیں تو ہم جی کہ آپ جو inventory ship کروائیں گے اس کے لیے آپ کیا charge کریں گے shipping agent کے ساتھ بات چیت ہوئی negotiate ہوا negotiate کرنے کے بعد shipping agent نے 1.46 dollar per kg price دی اور جبکہ میرے supply نے 2.4 dollar per kg price دی اور آپ ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے 2.4 dollar minus 1.46 یہ 0.94 dollar کا difference بنتا ہے تو اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤ کہ یہاں پر میں سکرین شوٹ رکھا ہو ہے جو میں نے shipping agent کو payment کی تھی تو یہاں پر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں ایمار زون کے warehouse پر پہنچ تھی ٹیکسز کے کے ساتھ اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ product کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے 16.5 kg ایک carton کا weight ہے اور total cartons تھے 35 جو یہ shipment جا رہی ہے اس کے اندر 35 total cartons تھے اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو جو price یہاں پر show ہو رہی ہے وہ 1.46 dollar پر kg c shipping ddp ساتھ شوہر ہے مطلب کہ c shipment ہو رہی ہے اور ddp delivery duty paid اور 1.46 dollar پر kg میرے shipping agent نے مجھے price دی اور جب میرا supplier جو مجھے price دے رہا تھا وہ تھا 2.4 dollar پر kg تو یہاں پر آپ difference دیکھ سکتے ہیں اور میری inventory ہے وہ تقریبا 580 kg کے round board 580 kg ship ہو رہی تھی میری product ہے اس کا کوئی بہت زیادہ weight نہیں تھا بس normal weight تھی تو یہ total 580 kg کی product بنی تھی total weight بنا تھا اور اگر آپ یہاں پر 0.94 dollar کا difference دیکھیں تو یہاں پر 0.94 dollar سے multiply کریں تو جو shipping agent کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں 1.46 dollar پہ inventory بیجی تو مجھے cost آئی جی 8.54 dollar total inventory shipment cost 8.54 dollar آئی اور جب کہ میں اپنے supplier کے ساتھ بیجتا inventory تو مجھے 545 dollar extra pay کرنے پڑتے مطلب کہ 8.54 کے اندر مجھے add کر کے 545 dollar اگر آپ add کریں تو یہ تقریبا 1400 dollar بنتے ہیں تو مجھے 1400 dollar اپنے supplier کو دینے پڑتے shipment کے لیے تو پھر میری inventory amazon کے warehouse پہنچتی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا difference یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہا 545 dollars کا تو اتنا مجھے discount ملا صرف اس وقت میں جی کہ میں اپنی inventory shipping agent کے through بیجی جو میرا اپنا shipping agent تھا اس کے through میں inventory amazon warehouse بیجی USA کے اندر دی ڈی ڈی پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اسی پیٹ کا وہ بھی کلیر ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو یہ بتا رہیتا ہوں یہ میرے shipping models کیا ہیں میں کس model کے اوپر کام کرتا ہوں اب تک آپ کو کلیر تو ہو چکا ہو گا کہ میں کس model کے اوپر کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں میرا model کون سا کے بعد جو ڈی ڈی پی ہے ڈی ڈی پی کو میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ ڈی ڈی پی کے اندر کس وجہ سے میں کام نہیں کرتا اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور میں جو اس model پر کام کرتا ہوں جس کو ہم ex w plus ڈی اپنے ہی ویئر ہوس کے اندر رکھ لیں اس کے بعد آپ کے پاس اپنے shipping agent ہوتے ہیں آپ اپنے shipping agent کے سال کنٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پر میرا supplier ہے آپ اپنے supplier can address دے ہے اور تقریبا 45 to 55 days کے اندر باعث ہی آپ کی inventory custom clearance بغیرہ ہونے کے ساتھ آپ کی inventory amazon کے warehouse پہنج جائے گی اگر آپ نے مانی چینل کو subscribe نہیں کیا جو چینل کو subscribe کر لیں bell icon پر کلک کر کے اس آل والے option کو لازمی select کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہے